دوست شرم اور شفلتا دونوں ایک دوسرے کا پورک ہوتا ہے اسی پر میں آپ کو ایک اسٹوری سنانے جا رہا ہوں باور کی باور نے بہت بار بھارت پر اکرمن کیا لیکن وہ ہر بار اصفر رہا نراث حتاس ہو کر وہ پہاڑ کی گفاؤں میں لیٹا تھا تب ہی اس کا دھیان ایک مکڑی پر گیا وہ بار بار دیوار کی چھت پر جانے کے لیے چڑتی پر گر پرتی تھی لیکن اس نے ساہس نہیں چھوڑا آخر میں وہ چھت پر پہنچ گئی باور کی چیتنا میں سہسو بیلیاں کا پرکاس کود گئی اس مکڑی کو دیکھ کر وہ مکڑی اس کے لیے پرینہ شروت بن گیا باہر آ کر اس نے اپنے سینہ پتیوں کو پکارا اور اسی بکت دگنے ساہس کے ساتھ ابراہیم لوڈھی پر آ کرمن کیا اتحاس گواہ ہے کہ باور کا یہ آ کرمن بھارت میں مغل سمراجی کے لیے نیو کا پتھر ثابت ہوا اسٹرگل ایک انمول منطر ہے وہ کبھی کھالی نہیں جاتا لیکن کچھ لوگ پریشرم کرتے ہیں تو جیسے روتے ہوئے نراثہ اور ہتاس میں جھولتے ہوئے لیکن ایسے لوگ کبھی سفلتا اور کرم یا سکھ نہیں پاسکتے دوست بھرم کا سکھ انہیں ملتا ہے جو ہر کام کو پرکی ترہ سمپن کرتے ہیں شرم کو اپنے جیون کا ایک نشچے نیم بنا لینا چاہیے جس پرکار سمیہ پر نتی شرید شریوہدے ہوتا ہے شریعاشت ہوتا ہے سمیہ پر موسم آتے ہیں بس سمیہ پر بدل جاتے ہیں ٹھیک اسی پرکار ہمیں پرتیک کاری کو کتنے سمیہ دینا ہے اور اس پر کتنا سم کرنا ہے یا سنشت کر لینا چاہیے دوست اصلی لوگ صدا اپنے بھاگ کے اوپر نرور رہتے ہیں لوگ اپنے بھاگ کے اوپر نرور رہتے ہیں اور بھاگ کے نرور رہنے کے قارن اصح پر رہتے ہیں بھا اپنی ہر سفلتہ کا جمہدار اپنے بھاگ کے ماتے پر مرد دیتے ہیں ایک وار بھی بے نہیں سوچتے کہ منوسی کا سب سے بڑا سترو اور اس کی سمست اصفلتائیں کا جمہدار وہ سٹویں ہے اور ان کا آلس جیون ہے بھاگوان رام بھاک کرشن کا جیون سرشت شرم کا شروطم ادھران تھا شرم کرنے سے تنمن کی اتفلتہ اور سوست پرابت ہوتا ہے جتنا بھی ہم شرم کریں گے ہمارا اندمن اتنا ہی کسی گہرے اند اور سنتور سے رش بھر بھگ جائے گا تو دوست شرم جتنا آپ کریں گے اتنا سفلتہ پائیں گے دھنیواد